اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سے رسی ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا سعودی عرب کی خبروں سے ہمیشہ کلی اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سے رسیلے کے آخری تک دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایمپورٹن جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں اور بتانے والا ہوں جو کیا فلائٹ کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے جو لو لوگ پاکستان سے جانے والے تھے کچھ لوگوں نے جہا ہے وہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان کی ساتھ میں گزری ہے اور انہیں کیا پریشانی ہوگی اس چیز سے یا کیا پریشانی نہیں ہوگی جو لوگ چھٹیا آئے ہوئے تھے جو لوگ سعودی عرب سے آنے والے تھے تو ان کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں اور کافی سارے لوگ جو ہے حیران ہے پریشان ہے کہ لوگ ڈاؤن جو ہے سعودی عرب کے اندر دوارہ سے لگ جائے گا لوگوں کام ختم ہو جائیں گے بند ہو جائے گا کام تو اس کے حوالے سے ہم ب بات کریں گے اور اس چیز کو لیتے ہوئے گورنمنٹ نے بھی جواب دیا ہے تو چلیے بینہ دری کیا ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بہت دیتا ہوں اگر چینل پہ پہلی بارا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ اساتھ بیل ایکن ضرور پیس کریں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ اپ ڈیٹ کی جانسے معلوم پڑا تو وہ ترنت ٹریول ایجنسی کے بارے میں گئے اور انہوں نے اپنے ٹکٹ کا پیسہ مانگا تو کچھ لوگوں نے جو لوٹا دیا ہے کچھ ٹریول ایجنسی ہوں نے اور کچھ نے نہیں لوٹایا ہے اور کچھ جو ہے بولنی ہم آگے شیڈیول کر دیں گے یعنی کہ ان کا جو پیسہ ہے جو ٹکٹ ان کا بک کیا ہوا تھا وہ آگے جیسے ہی سعودیارا فلائٹ چالوں کرے گا تو وہاں پہ وہ ان کا شیڈیول کر کرتا ہے آپ نے کون سی آئر لائن سے لیا ہے کون سی ٹریول ایجنسی سے لیا ہے اگر بہت ساری ٹریول ایجنسی ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو آپ کا پیسہ ریٹن نہیں کرتی ہیں وہ آپ کا آگے شیڈیول کر دیں گے اور اس پہ آپ سفر کر سکتے ہیں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی جیسے کہ آپ کو بتاتے تو ہوں ایر انڈیا یعنی کہ جو انڈیا سے فلائٹ جانے والی تھی سعودی ارب کے لیے بند کر رہا تھا یعنی کہ یوکی کے لیے جانے والی تھی سعودی ارب سے فلائٹ ایر انڈیا کی تو انہوں نے جو تھا ابھی کافی اور ٹائم کے بعد میں کیا ہے یعنی کہ بائیس گھنٹے بعد میں کیا ہے حالانکہ جو سارے کنٹریوں نے بند کر دیا تھا فلائٹ تو اس کے بعد میں کیا ہے انہوں نے ٹیوٹ اور اس کے بعد میں بتایا ہے کہ کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کا جو پیسہ ہے ان کا جو پیمنٹ ہے وہ جو ان کا ٹکٹ رہے گا وہ آگے شیڈیول کر دیا جائے گا یعنی کہ جیسے ہی بکنگ شروع ہوگی آگے کے لیے جو ٹائم ہے وہ آئے گا اور فلائٹ ہے کھولی جائیں گی تو اس کے بعد میں جو ہے ان کا اوٹومیٹکلی وہ شیڈیول کر دیں گے اور ان کو انفرم کر دیں گے حالانکہ پھر بھی آپ کو ایک بار بات کر لینا چاہیے تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے حالانکہ انہوں نے ایک اپنے ٹیوٹ کر کے بتا دیا ہے آپ ایر انڈیا کے اوفیشل ٹیوٹ پہ جا کے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود سے بتا دیا ہے کہ آپ کا جو ہے ہم آگے شیڈیول کر دیں گے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے گا بلوگوں تک شیئر کی جائے حالانکہ کافی سارے لوگ کنفیوز ہیں چیز کو لے کے کہ ہمارا پیسہ کب تلق واپس آ جائے گا دیکھیں حالانکہ کچھ لوگوں کا پیسہ واپس ریٹن آ چکا ہے اور کچھ لوگوں کا نہیں آئے گا اور کچھ لوگوں کا جو ہے انہوں نے شیڈیول آگیا کر دیں گے تو اس طریقے سے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں ہر طریقے کمپنی ہر طریقے سے اپ ڈیٹ دے رہی ہے اب بڑھتے ہیں سعودی عرب کے بارے میں تو سعودی عرب میں جو لوگ ہاں سے آنے والے تھے چھٹی آنے والے تھے تو گورنمنٹ سے یہی ریکویشٹ ہے کہ جو سعودی عرب کی گورنمنٹ ہے ان کے جو چھٹی ہے وہ ایکشنج کرے یعنی کہ آگے بڑھا ہے اور اس کے بعد میں جیسے ہی نورمل حالات ہوتے ہیں جب فلائٹ چالو کرتی ہے گورنمنٹ سعودی عرب تو ان کو چھٹی آنے کی ایزاد دے دے یعنی کہ کافی سارے لوگوں کی چھٹی ختم ہو چکی تھی اور چھٹی باپس جانے والے تھے اور کافی زورا لوگ ہاں سے چھٹی آنے والے تھے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں سعودی عرب گورنمنٹ تاکہ ان لوگوں کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے اور وہ لوگ جو ہے آرام سے اپنا سفر کر سکیں اور وہ وہاں پہ آرام سے رہ سکیں اگر سعودی عرب میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی سعودی عرب سے آنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی اب بڑھتے ہیں کافی سارے لوگ جو ہے حل چل لوگوں کے اندر مچی ہوئی ہے لوگ ڈاؤن کو لے کر کافی سارے لوگ بولنے کے لوگ ڈاؤن لگے گا یا نہیں لگے گا بہت سارے لوگ اس طریقے کی سوچ رکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دینا ہوں سعودی عرب گورنمنٹ نے جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو تھا ایک اپ ڈیٹ دے دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ احتیاطی قدم جو اٹھایا گیا ہے وارٹر کلوز کیا گیا ہے پوری طریقے سے بند کیا گیا ہے سعودی عرب میں کسی بھی بندہ کسی بھی دیس سے نہیں آسکتا وہ لوگوں کی احتیاطی کیلئے بند کیا گیا ہے یعنی کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ارادہ نہیں ہے لوگ ڈاؤن لگانے کا حالانکہ یہ بھی بتایا گیا ہے یہ جو نیا وائرس آیا ہے جو پہلے والا وائرس ہے اس سے خطرناک نہیں ہے اس سے ہلکا ہے اور جو ویکسین ابھی بن رہی ہے پہلے والے وائرس کی ویکسین ہے وہ ہی اس پر قابل لے لے گی تو اس لیے احتیاطی بڑتے ہوئے لوگوں کی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے یہ سارے قدم پہلے ہی اٹھا دیا گئے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی پریشانی نہ آئے تو یہ بڑا قدم تھا یہ بڑا قدم تھا جو کہ سعودی عرب گورنمنٹ نے اٹھایا اور بھی بہت ساری کنٹھیوں نے جیسے کہ قوید امان اور بھی کنٹھیوں جو کیا اٹھائی ہیں اس قدم کو اور ساری فلائٹیں بند کر دی ہیں تو حالانکہ اس چیز کے حالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگ ڈاؤن کی نوبت نہیں آئی اور جو پہلے سے ہی قرآن وائرس کے جو پہلے کیسز تھے وہ بھی کافی زیادہ کم ہے اور کنٹرول میں پوری طریقے سے سعودی عرب کو کن لیا گیا ہے تو آپ کو بھگرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو بھی اپنا کام کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے تو آپ اپنا کام کنٹینیو کرتے رہیے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی بریشانی نہ آئے اور آپ کے کام کام کاش پہ کوئی بھی پروغرم نہ آئے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے وہ جدہ کے حوالے ساری ہے جدہ میں جو ہے پولیس نے الگ الگ جگہوں پہ جو ہے چیکنگ وغیرہ کیے ہیں تو اس طریقے کی 38 دکانوں کو چیکنگ کیا گیا ہے جو کہ چیکنگ کرنے کے بعد میں پانس دکانوں کو جو ہے ایک پانس دکانوں کو کافی زیادہ وارننگ دیدی یعنی جسی بھی طریقے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں کانوں کو لنگن کر رہے ہیں تو آپ یہ کام بلکل مت کیجئے گا نہیں تو آپ کو پریشانی آسکتی ہے اور آپ پرولم میں آ سکتے ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے گا آپ لوگ تو شیئر کی جائے تاکہ آپ بھی آپ لوگ بھی جو ہے چیز کو سمجھ سکیں اور اپنا کام کاج تو ہے صحیح طریقے سے کر سکیں اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں اور کنفیوز بھی رہتے ہیں کہ ابھی جو سعودی عرب کی جان سے فلائٹ بند ہو گئی ہے تو انڈیا سے دوائی کے لیے فلائٹ جو جا رہی ہے کیا وہ بند ہیں یا چالوں ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی اس طریقے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے جو انڈیا سے فلائٹ جا رہی ہیں دوائی کے لیے وہ جا بھی رہی ہیں اور ایئر ببل ایگریمنٹ کے تحت جو فلائٹ ہیں وہ آ بھی رہی ہیں تو اس طریقے سے دوائی کے راستے ابھی کھلے ہیں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بوندی نہیں ہے لیکن آنے والے وقت میں اگر کسی طریقے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے بند کیے جاتی ہے فلائٹ ہے تو ہم اب تک ضرور اپ ڈیٹ پہنچائیں گے ضرور ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے انفرومیشن کی انفرومیشن مل سکے اور آپ اس چیز کا لاب لے سکے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آڑی ہے نکل کے وہ آ رہی ہے ویزا کے حوالے سے تو کافی سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ دوائی جو ہے ایمپلوئیمنٹ ویزا نکال رہا ہے ابھی یا نہیں نکال رہا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوائی جو ہے ایمپلوئیمنٹ ویزا نکال رہا ہے لوگ جا بھی رہے ہیں لیکن ابھی جو تعداد میں ہے زیادہ تر جو کمپنیاں ہے وہ ویزیڈ ویزا نکال لیے کیونکہ ون ویک کے اندر دو چار دن کے اندر ویزا آ جاتا ہے اگلے ون ویک میں ان کی فلائٹ ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے جو کمپنیاں ہیں وہ زیادہ تر ویزیڈ ویزا نکال کے ترنت اپنے کنڈیٹ کو ہاں پہ بلا رہی ہیں اور اس کو کام کاج میں لگا رہی ہیں تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کاج پہ دوائی کے اندر تو آپ جا سکتے ہیں بلکل کوئی پریشانی نہیں آگی لیکن آپ کو جو ہے اپنی ٹریول ایجنسی جہاں سے آپ کام کرانا چاہتے ہیں تو اس کو لیگل دیکھنا ہے اور صحیح طریقے سے دیکھنا ہے کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے ابھی کرونا وائرس کی مہماری کا پورا دیس مارا ہوا ہے لوگ بے روزگار ہو رکھے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے بھکماری ہوئی تھی اس کے دوران تو لوگوں کے پاس میں کام کاج نہیں ہے تو اس دوران جو ہے کافی سارے لوگ جو ہے اس طریقے کا غلط کم اٹھا سکتے ہیں آپ کے ساتھ میں فروڈ وغیرہ کر سکتے ہیں تو ضرور آپ اگر کام کراتے ہیں تو کسی لیگل ایجنسی سے جس کے پاس میں لیسنس وغیرہ ہو یا جو آپ کا جاننے والا ہو اسی سے کام کرائیں تاکہ آپ کے ساتھ میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی غلط کام ہونے کی سنبھاہ بنا نہ رہے اور آپ کا ویزا جو بھی آئے اور آپ کا جو بھی ہوتا ہے وہ لیگل طریقے سے ہوتا رہے